اسلام علیکم بھر آج میں آپ کو میتھال خوب آلمین ٹیبلٹ پر ریویو دو گا جو مختلف برینڈ نائم ان سے مارکٹ میں ایویلیبل ہے لیکن اس کا جو جنریک مارک پارمولا ہے وہ میتھال خوب آلمین ہے جسے ہمیں ویٹامن بی ٹویل بھی کہا جاتا ہے یہ جو میڈیسن ہے یہ فروٹین کی سائنٹیسز میں مدد کر دیتی ہے یہ وارٹر سالوبل ویٹامن ہے جب بڑھوے ویٹامن بی ٹویل کی ڈپیشن سے لائق ہو جاتی ہے تو اس قدمی کو پورا کرنے کے لئ آپ اس میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے آج میں آپ کو اس میتھال خوب آلمین ٹیبلٹ پر کمپلیٹ ریویو دو گا لیکن اسے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نا ہے تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب اگر اس ٹیبلٹ کی یوزز کو دیکھے جائے تو یہ ویٹامن بی ٹویل کی ڈپیشن سے میں دیا جاتا ہے جب جسم میں ویٹامن بی ٹویل کی ڈپیشن سے لائق ہو جاتے ہیں تو کچھ علامات ایسے ہوتی ہے کہ ہماری جسم میں رونما ہوتی ہے جیسا جسمانی کمزوری رنگ پیلا ہونا جسمانی تکاوٹ بیچینی ساتھ ہی جو تکاوٹ ہے تکاوٹ کے ساتھ جو ویجنز ہے یعنی آپ کی جو نظر ہے نظر میں تو کمی نہیں آ سکتی لیکن اس ویٹامن بی ٹو ویٹامن بی ٹویل کی ڈپیشن کے وجہ سے بلرڈ ویجن ہو سکتی ہے ساتھ ہی اس کی کمی کے وجہ سے انسان ڈپریشن میں رہتی ہے یاداش میں کمی آ جاتی ہے بھوک میں کمی واقعہ ہو جاتی ہے اگر ایسا ٹاپ علامات آپ کو ہو رہی ہے جیسا آپ کی موہ میں چھائی آ جاتی ہے موہ بار بار پک جاتی ہے یعنی آپ کی موہ میں سوزش پیدا ہوتی ہے ایسا قسمی علامات اگر آپ کو محسوس ہو رہے ہو تو یہ ویٹامن بی ٹویل کی ڈپیشن سے اس کو ریڈ بلڈ سیل کی پروڈکشن انکریز ہو جاتی ہے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے ساتھ ہی یہ میڈیسن پریفرل نیوروپٹی میں دیا جاتا ہے جو سپیشلی شگر کی جو مریض ہے ڈایویٹک کی جو پیشنٹ ہے اس میں پریفرل آرگر میں جو فین ہوتی ہے پریفرل نیوروپٹی ہوتی ہے جو نیروڈ ڈمیج ہو رہی ہے ہاتھ پاؤں میں جو دودھ ہوتی ہے ان کو ختم کرنے کے لئے بھی آف اس میڈیسن کا استعمال کیا جا سکتا ہے ساتھ یہ میڈ میڈیسن یاداش کی کمی کو دور کرنے کے لئے بھی دیا جاتا ہے جو لوگ جو اڑا ایج میں ہے اور اس کی یاداش میں دن بہ دن کمی لائق ہو رہی ہے تو اس یاداش میں جو کمی ہے اس کو پورا کرنے کے لئے بھی آف اس میگلو بلاسٹ اس میکو بالامین یعنی میتاکو بالامین ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں ساتھ اگر اس میڈیسن کی سائیڈ پیٹ کو دیکھے جائے تو اس کی اوڑ روز سے آپ کو ڈائیریہ ہو سکتے ہیں ایفگس ٹریک فین ہو سکتے ہیں نازیہ اور وم میٹھنگ ہو سکتی ہیں لیکن ریئر کیسے میں زیادہ نہیں ہے یہ میڈیسن پریگننسی میں سہب ہے لیکن ڈاکٹر کی مشورہ کے ساتھ پریگننسی میں یہ استعمال کر سکتے ہیں اگر اس میڈیسن کی دوز کو دیکھا جائے تو یہ ڈیفینٹ کر دیتی ہے فیشن کی نویت پر لیکن پھر بھی اس کا جو ایوریڈ ڈوز ہے وہ بیڈی ہے یعنی ایک ٹیبلٹ صبح ایک شام دو مہینے تک آپ سلسل اس کا استعمال کرنا ہوگا کہانی کے بعد لیکن جو بھی میڈیسن آپ استعمال کر رہی ہے اگر آپ کی ڈاکٹر آپ کو جتنی ٹائم ڈیوریشن میلیگرام آپ کو ریکمینڈ کیا آپ اس کا استعمال کریں بین کبار جو